ماشین لرننگ کا اس کورس میں میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں آج ہمارا پہلا لیکچر ہے وہ بیسیکلی انٹروڈکٹری لیکچر ماشین لرننگ کی آئے یہ دیکھتے ہیں ماشین لرننگ بیسیکلی آرٹیفیشل انٹریجنس کا ایک سال فیلڈ ہے جس کے اندر ڈیفرنٹ موڈلز اور آرگولیزم ہوتے ہیں اور جن کو ہم ڈیٹا دیتے ہیں اور وہ ڈیٹا سے پیٹرنز وغیرہ کو اڈینٹی فائی کرتے ہیں اور پھر انفرنس وغیرہ ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور پھر اس کی بیس پہ آگے جو ان کو آنسین یا ٹیسٹ لیٹا دیا جاتا ہے ان کے وہ آؤٹ پوٹ جو ہے وہ پریڈٹ کرتے ہیں جو آؤٹ پوٹ ہمیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں اس ڈائیگرام کے اندر اب ہم دیکھیں گے کہ اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹریجنس یا ایمل مشین لرننگ یا ڈی ال ڈی پلٹن یہ آخر یہ تینوں جو ٹرمز ہیں یہ تین فیلڈز ہیں ان کی بیس کے لیے ہم ان کو ڈی فائن کریں گے ایک سیمپل طریقے سے سب سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ آرٹیفیشل انٹریجنس جو ہے وہ ایک بڑا فیلڈ ہے اس کے ایک سب فیلڈ ہے مشین لرننگ اور اس کا آگے مشین لرننگ کا ایک سب فیلڈ ہے آگے سب سے پہلے آرٹیفیشل انٹریجنس کو دیکھیں آرٹیفیشل انٹریجنس میں اس کے لیے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ایسے سوفٹوئر یا ایسے ڈی بیسز یا ہارڈوئر جو ہیں وہ ان کو ڈیویلپ کیا جائے جو کہ انسانی دماغ کی طرح کام کریں جیسے انسان کا دماغ سوچتا ہے اور اس کے بعد دسکرین لیتا ہے ایسے جو آرٹیفیشل انٹریجنس کے اندر جو بنائے جانے ہمارے سوفٹوئر یا ایپس ہوتی ہیں یا کچھ ہارڈوئرز ہوتی ہیں جو اے آئی بیسٹ ہارڈوئر جن کو آپ کہتے ہیں وہ کام بلکل انسانی دماغ کی طرح ہی وہ کریں یا ان کو ہی ان کے کچھ فنکشنز کو سیمولیٹ کریں تو بیسکل ایٹیفیشل انٹریجنس میں ہیومن ابلین کو سیمولیٹ کیا جاتا ہے یا ہیومن ابلین کے فنکشنلیٹی کو ہی سیمولیٹ کیا جاتا ہے یا پر فارم مشین لرننگ اس کی آڈوانس فارم ہے اس کے اندر بھی الگوریتم ہی یوز ہوتے ہیں یہ بھی مشین کو لرننگ کروانے کیلئے بلکل ہی ہیومن برین کی طرح مشین کو لرن کروانے کی کوشش یہاں بھی کی جاتی لیکن یہاں پر کچھ اس کے الگوریتم جو اڈوانس ہیں یعنی ان اڈوانس مینز کہ اس میں کچھ اور ٹکنیکس کو یوز کر کے ہم اچھی اپلیکیشنز بنا سکتے ہیں مثال کے طور پر فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ جو مشین لرننگ کے الگوریتم ہوں گے ان کے اندر کچھ سٹیٹسٹیکل ٹکنیکس یوز ہوتی ہیں سٹیٹسٹیکل ٹکنیکس سے مطلب یہ ہے کہ ہم سٹیٹس کے کچھ فارمولاز یا اس ادھر کے کچھ الگوریتم جو ہے وہ یہاں پر یوز کرتے ہیں مشین لرننگ کے موڈل میں اور اس سے ہمیں اچھی اچھی ریزرٹس ملتے ہیں فیدہ کیا ہوا سٹیٹسٹیکل ٹکنیکس کو یوز کرنے کا فیدہ یہ ہے کہ جب ہم ان کو موڈلز کے اندر یوز کرتے ہیں تو اس سے ہمارے ریزرٹس مزید بہتر آتے ہیں یا بیک موڈل ٹرینڈ ہو جاتا ہے کسی دیٹسٹ پر تو اس کی آگے پھر آ جاتی ہے ڈیپ لرننگ ڈیپ لرننگ جو ہے وہ اس وقت سب سے ایڈوانس فیلڈ ہے اے آئی کا یعنی ہم ڈیپ لرننگ کو اے آئی کہہ سکتے ہیں مشین لرننگ کو بھی اے آئی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ دونوں ہی اسی کے سب فیلڈ ہیں تو ڈیپ لرننگ جو ہے وہ ڈیپ لرننگ میں کے اندر کافی سارے کمپلیکس کالوم کس نے سالو کیے ہیں یا کمپلیکس ٹاسک کس نے پرفارم کیا ہے یا فول کیا ہے لیوکہ ہم ارٹیفیشنل 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 ایٹیلیجنس یا مشین لرننگ جو تریڈیشنل الگوریم تھے جو پہلے جو دور تھے وہ ان پر نہیں کر سکتے فار ایزمپل یہاں پر جیسے لکھا ہے کہ سپیچ ریکنیشن جیسے اپلیکیشنز ہیں یا ایمج ریکنیشن جیسی اپلیکیشن ہیں آگے ایک اور سیکشن آئے گا جہاں پر ہم مختلف وہ ٹاسک دیکھیں گے جو کہ مشین لرننگ اور ٹیپ لرننگ کے الگوریتم کی مدد سے ان کو پرفارم کیا گیا ہے تو یہاں تک یہ بنیادی دیفنیشن بیسک دیفنیشن تک ہی رہتے ہیں کہ آرٹیفی انٹیلیجنس کیا ہے اور مشین لرننگ کیا ہے اور ٹیپ لرننگ کیا ہے اب تھوڑا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ مشین لرننگ کی کوئی الگوریتم کو یوز کرتے ہیں اگر ہم ایک اپلیکیشن یا سافٹ ویر ڈویلپ کرتے ہیں یا پھر جو ٹریڈیشنل پروگرامنگ اپروچ ہے یعنی جس طرح سافٹ ویر اکسوز میں آیا ہے پہلے مختلف پروگرامنگ لینگویجز میں جو اپلیکیشن بغیرہ آجیا اپلیکیشن یا سافٹ ویر ڈویلپ ہو رہے تھے ان کے درمیان اور مشین لرننگ کے درمیان فرق کیا ہے یعنی مشین لرننگ بیست سافٹ ویر یا اپلیکیشن اور پروگرامنگ بیست جو سافٹ ویر ہیں ان کے درمیان ڈیفرنس کیا ہے اس کو ہم ذرا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کو دیکھنے کے لیے ہمارے پاس دو ڈیاغرام ہے جو کہ ان کے درمیان کی ڈیفرنس ہیں اس کو واضح کر رہے ہیں تو پہلا جو ڈائیگرام ہے ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس ایک ڈریڈشن ہے اس موڈل کو آپ ایسے سمجھیں کہ آپ کے پاس ایک پروگرام یا آپ نے ایک سوفٹ ویر جو ہے اس کو رائٹ کیا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں اس کو سوفٹ ویر کو ورک کرنے کیے سب سے پہلے تو ڈیٹا اور پھر رولز جو اس میں ہم رائٹ کرتے ہیں تو جب سوفٹ ویر کو ڈیپلائی کرتے ہیں یعنی جب اس کو اپنے پیلڈ میں جا کے ڈیوز کرتے ہیں تو وہاں پر اس کو ڈیٹا دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر ہم نے جو رولز ڈیفائن کیے ہوتے ہیں وہ رولز اس ڈیٹا کو پراسس کرتے ہیں اور ہمیں آوٹ پوٹ جو ہے وہ پروائیڈ کر دیتے ہیں یہ بیسیکلی ٹریڈشنل پروگرامنگ اپروچ سے ایک ڈیویلپ کی گئی اپلیکیشن یا سوفٹ ویر ہے اب بھائیے دیکھتے ہیں کہ مشین لرننگ میں اپلیکیشن کو یا موڈل کو کیسے ڈیویلپ کرتے ہیں مشین لرننگ کا جو موڈل ہوتا ہے اس کو دو چیزوں کی ضرورت ہے ڈیٹا کو اور آوٹ پوٹ کو یعنی یہ بیسیکلی بالکل اولڈ ہے جیسے یہاں ڈیٹا اور رولز موڈل ایک پروگرام کو دیے جاتے ہیں اور آوٹ پوٹ لی جاتے ہیں یہاں پر ڈیٹا اور آوٹ پوٹ مشین لرننگ کا موڈل کو دیے جائیں گے اور رولز جو ہے وہ آگے سے ڈیفائن کرے گا کیسے کرے گا یعنی وہ ڈیٹا سیٹ ڈیٹا مینز اس کو ڈیٹا سیٹ کہتے ہیں اور آوٹ پوٹ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس آوٹ پوٹ یعنی جو ہمیں آوٹ پوٹ چاہیے ہوتی ہے جو ویلیو میں چاہیے ہوتی ہے تو موڈل کیا کرتا ہے کہ وہ ڈیٹا سیٹ کو دیکھتا ہے اور پھر آوٹ پوٹ کو دیکھتا ہے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے وہ ریزلٹ لانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ کئی یعنی یہ اٹریشن میتھڈ ہوتا ہے وہ اٹریٹ کرتا رہتا ہے اور اس کا الگریدم جو اپٹیمائزیشن کا ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے اور وہ اس ڈیٹا کو پھر میپ کر دیتا ہے اس آوٹ پوٹ پے اور اس کے بعد وہ جب فلی ٹرینڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے موڈل کے اندر جو رولز ہیں وہ سیف سیف ہو جاتے ہیں تو پھر جب بھی اس قسم کا اس ٹائپ کا انسین ڈیٹا یعنی انسین ڈیٹا کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈیٹا جو ٹریننگ کے د اس کو انسین کی ڈیٹا بھی کہتے ہیں اور ٹیسٹ ڈیٹا بھی کہتے ہیں زیادہ ٹیسٹ ڈیٹا کا نام جو وہ یوز کی جاتا ہے تو پھر موڈل کو وہ دیا جاتا ہے اور موڈل جو ہے وہ ان رولز کو اپلائی کرتا ہے اور پھر ہمیں آوٹ پریڈکٹ کرتا ہے اور جو اچھے موڈل ہوتے ہیں پھر وہ ہمیں آوٹ پوٹ یا بلکل سیم آوٹ پوٹ جو ہمارے ریکوائیڈ ہوگی وہ پریڈکٹ کرے گا یا پھر اس سے قریب آوٹ پوٹ جو ہمیں دے د ہیڈے گا تو آجے دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا سیٹ کیا ہوتا ہے جاں ڈیٹا سیٹ کی ایک 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 Nice format is diagram میں یہ ایک ڈیٹا سیٹ ہے اس کو aris flower ٹیٹا سکت کا اس کو نام دیا جاتا ہے بیٹا سیٹ یہ ایک آپکے زیادہ تر آپ کو ٹیٹا سیٹ دیا ہے وہ ٹیبل کی شکل ملے گا ٹیپل کی شکل ملے گا اس میں column اب اس کو پتا ہے ٹیبل کے اندرaholumz ہوتے ہیں اورارos ہوتی ہیں اجازہou dis hum assim carverany grabs were protection اور ours ہوتے ہیں ہوتی ہیں کارلومz کے نام جو یعنی یہ یہاں تک پیٹل ویڈ تک جو فیچر ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ انپوٹ فیچر ہیں آگے لیے جو کلاس لیبل ہے یہ ہمارا ٹارگٹ فیچر ہے یعنی ہم نے بسکلی یہاں پر اگر آئیں تو ڈیٹا سیٹ کا مطلب ہے کہ ڈیٹا میں ہم کیا کریں گے یہ فیچر دیں گے سیپل لیندھ سیپل ویڈھ پیٹل لیندھ پیٹل ویڈھ اور آؤٹ پوٹ میں ہم یہ ٹارگٹ فیچر دیں گے اس کو کہتے ہیں کلاس لیبل کہتے ہیں یہ ہمارا ٹارگٹ فیچر ہے یہ دیں گے اور اس پر یہ ٹرینڈ ہوگا اور اس کے بعد یہ روڈ جو رائن کرے گا پھر جب بھی ہم اس کو اس راکان سین ڈیٹا دیں گے تو وہ اس کلاس لیبل کو سیٹور سایا جس بھی وہ فلاور جس بھی کٹیگری کا یا کلاس کا ہوگا یا جو اس کا لیبل ہوگا تو ہمیں وہ پرڈکٹ کر کے دے گا یہ ہمارا ڈیٹا سیٹ ہے تو ان کو روز کو ہم انسٹنس یا سیمپل بھی کہتے ہیں اور یہ جو آگے ویلیوز آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں یہ ان فیچر کی ویلیوز ہیں یہ فیچر ان کو فیچر ویلیوز کہتے ہیں اب ہم دیکھیں گے کہ وہ کون سے کریئر پات کیا ہے یا مشین لرننگ کا آپ یہ گورس کرتے ہیں تو آپ وہ کون سی جابز ہیں یا وہ کون سے فیلز ہیں جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور جا آپ ایک اچھی جاب اصل کر سکتے ہیں آپ گوگل پہ لکھیں کہ آئی ٹی کے اندر ہے آئی ٹی کے فیڈ کے اندر ہائیسٹ پیڈ جاب جو ہیں وہ کون سے فیڈ کے اندر ہیں تو وہ آپ کو فوراں وہاں سے پتا چل جائے گا وہ اے آئی اور مشین لرننگ کے جو اس وقت جو ایکسپیڈٹ ہیں یا اے آئی مشین لرننگ کے جو ٹویلپر ہیں یا جن کو اے آئی اور مشین لرننگ لاتی ہے اچھے طریقے سے وہ جابز ہیں یعنی اے آئی کی وہاں پر سب سے زیادہ سیلری ہوتی ہے اب تو ویسے بھی ریموٹ ورک کا ایرہ چل رہا ہے اس میں یہ بھی آپ کے لئے ایک بہت اچھی بات ہے کہ اے آئی یا مشین لرننگ کے اندر تو جابز ہیں ریموٹ جابز کافی ساری اویلیبل تھے ڈیفرنٹ جابز ویب سیٹس پر تو آئیے کیا کیا یہ مین جابز ہیں یعنی بڑی جابز کا میں نے لکھایا کہ اس سے چھوٹی جابز اور بھی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں یعنی بڑی سے بڑی جابز بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہاں آپ کو سمجھانے کے لئے میں نے کچھ چلن جابز کا حوالہ بھی ہے یعنی آپ اس کورس کو پڑھنے کے بعد یعنی اس کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد آپ مشین لرننگ انجینئر بن سکتے ہیں اے آئی انجینئر بن سکتے ہیں ڈیٹا سائنٹسٹ بن سکتے ہیں اس وقت ڈیٹا سائنٹسٹ سب سے زیادہ پیسہ کمار رہے ہیں نیچر لینگویج یعنی NLP سائنٹسٹ یا NLP انجینئر یا نیچر لینگویج پروسیسنگ ڈیویلپر بن سکتے ہیں بزنس انٹیلیجنس ڈیویلپر مشین لرننگ رسیسس ہیں سائنٹسٹ مشین لرنگ ڈیویلپر ڈیٹا انجینئر مطلب کافی ساری کمپیوٹر انجینئر بھی ان انجینئر تو یہ الگ سے ایک فیلڈ ہیں اور اس وقت ان میں بہت زیادہ سکوپ ہے اور ان میں اس نالج کے لوگ بھی بہت کام ہیں اس لئے یہ ہائیسٹ پیڈ جاب ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں پوری دنیا میں اس کی آن لائن جاب مل جاتی ہے کیونکہ باقی جو فیلڈ ہیں ہوں گے ویب ڈیویلپمنٹ ہو گئی یا ہم ٹرڈیشنل پروگرامنگ کے لوگ اب کافی زیادہ ہو چکے ہیں تو اس کی جاب جو ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ملتی لیکن اس کی جاب بڑی آسانی سے ملتی ہے اپنے ملک میں نہ سہی تو ریموٹ جاب کہیں بھی آپ دنیا میں جاب کر سکتے ہیں تو مزید ذرا اس کے بارے میں کچھ اور باتیں ہم کر لیتے ہیں کہ مشین لرننگ کی کچھ اپلیکیشنز اپلیکیشنز کا مطلب ہے کہ وہ کون سی مہین پرابلز ہیں جن کو مشین لرننگ صاحب کرتی ہے صلوہ یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے بڑے فیڈ ہیں جہاں مشین لرننگ جو یوز ہو رہی ہیں یا وہ کون سی بڑی اپلیکیشنز ہیں جو کہ مشین لرننگ کے اندر جو ہے وہ ڈیویلپ ہوتی ہیں مشین لرننگ کے الگوریتم جو ہے وہ کلسٹرنگ کر سکتے ہیں وہ کلاسیفکیشن کر سکتے ہیں وہ ریکمینڈیشن کر سکتے ہیں یہاں پر میں صرف نام لے رہا ہوں کیوں کہ آگے والی سلائیڈ یا ڈائیگرام میں اس کی باقیدہ اس کی ایکسپلینیشن آ رہی ہے تو کلسٹرنگ سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ کلسٹرنگ ہے کیا بسکلی کلسٹرنگ کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مختلف جو وہ ڈائیٹا سیٹ کے اندر ڈائیٹا سیمپلز ہوتے ہیں تو مشین لرننگ کا جو الگوریتم ہے وہ ان پر ٹرین ہوگا اور اس کے بعد وہ ان کے کلسٹر بنائے گا کلسٹر کا مطلب ہے گروپنگ کرنا لیکن گروپنگ کی جو بیس ہوتی وہ ہوتی سیمیلیارٹی جو ڈائیٹا سیٹ سیمپلز جو ہیں وہ سیمیلر ہوں گے تو وہ ان کا ایک کلسٹر بنا دے گا اسی طرح جتنے بھی کلسٹر ہم اس کو کہیں گے وہ سیمیلیارٹی کی بنیاد پر وہ جو الگوریتم ہے وہ ان کی کلسٹرنگ کر دے گا یعنی فار ایزیمپل ہمارے پاس یہ ایک کلسٹر جو ہے وہ گرین پوائنٹس کا ہے اور یہ سمجھانے کے لیے بتایا گیا ہے اور ایک جو ہے وہ بلو پوائنٹ کا کلسٹر آیا ہے اور ایک کلسٹر کے لیے ریڈ پوائنٹ سے وہ شوق تو آ رہا ہے اور جو الگوریتم کلسٹرنگ کیلئے یوز ہوتے ہیں ماشین لرنگ کے ان کو ہم کلسٹرنگ الگوریتم کہتے ہیں یہ کلسٹرنگ الگوریتم ہم بڑی تیل سے پڑھیں گے لہٰذا ابھی تک صرف کلسٹرنگ کو سمجھنے میں کلسٹرنگ کیا ہوتی ہے آگے اس کی ایک ایک ایزیمپلز رہا ہے ریال ویڈ وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کلسٹرنگ کیسے کے ماشین لرنگ کے کلسٹر الگوریتم ہیں اور آپ نے اس کو کافی سارے امجز پر ترینڈ کر دیا ہے اب جو کلسٹرنگ الگوریتم میں وہ ترینڈ ہو چکا ہے اب کیا کریں گے جس طرح کی ڈیٹے پر یعنی ڈیفرنٹ امجز پر اس کو ترینڈ کیا تھا اب ہم اس کو انسین رینڈم لی کافی سارے امجز دے دیں گے یعنی یہ سارے جو امجز ہیں ان کو ہم اکٹھا کر کے ترینڈ کلسٹر موڈر کو جی ہم سارے دے دیں گے تو اس کے بعد وہ کیا کرے گا وہ ہمیں اس کے کلسٹر یعنی گروپس بنا دے گا اب دیکھیں یہ اس نے میں گروپس یہ بیسکلی یہ کلسٹرنگ مشین لننگ موڈل کی آؤٹپوٹ ہے اس نے پریڈکٹ کیا ہے یعنی اس نے بہت اچھی طرح سے پریڈکٹ کیا اس نے اس کے میرے پاس سکس کلسٹر جو ہیں وہ بنائے ہیں یعنی برڈز کے امیجز کا ہم نے تو اس کو کٹھے دے دیئے تھے لیکن اس نے آگے سے پھر ان کو ان کے گروپنگ کیا ہے یعنی برڈز کا گروپ بنا دیا ہے بیسٹ کا بنا دیا ہے کاؤز کا بنا دیا ہے اس طرح یہ باقی بھی انجز جو ہیں جو امیجز سیمیلہ رہے ہیں ان کے گروپس میں اس کے بعد ہے کلسٹرنگ کا پرابہ تو وہی ہے جو مشین لننگ کے الگوریتم کلسٹرنگ پرابلم کو سالف کرتے ہیں اور پہم کرتے ہیں کلسٹرنگ الگوریتم تو اس کے لئے کلسٹرنگ الگوریتم کو وہ ایسے کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس ڈیٹا سیمپلز آتے ہیں یا جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس ڈیٹا کو وہ لیبل کرتے ہیں فار ایزمپل ہمارے پاس یہ بلو پوائنٹ ہے اور یہ گرین پوائنٹ ہے جب مشین لننگ کا الگوریتم ان پر ٹرینڈ ہوا تو اس نے کیا کیا کہ بلو پوائنٹ اور گرین پوائنٹ کو سیپرٹ کر دیا ہے درمیان میں یہ ایک لائن لگا کے اس کو بسکلی ہائپر پلین کرتے ہیں تو اب جب بھی کوئی نیا پوائنٹ ہم دیں گے مشین لننگ کے الگوریتم کو تو وہ اس کو اگر بلو ہوگا تو یہاں ٹرح کر دے گا اور اگر گرین ہوگا تو یہاں ٹرح کر دے گا تو مطلب یہ کہ کلاسیفکیشن کی پرابلمز کو مشین لننگ کے کلاسیفکیشن الگوریتم جو ہے وہ سال کرتے ہیں ایک ایگزمپل ہم اور دیکھ لیتے ہیں ریال ویڈ جیسے ہم نے اوپر کلسٹرنگ الگوریتم کو دیکھیں آپ جب کوئی بھی ایمیل سروس یوز کرتے ہیں تو وہاں پر آپ نے دیکھا کہ ایک ان باکس کا فولڈر ہوتا ہے اور ایک سپیم کا فولڈر ہوتا ہے تو ان باکس کے فولڈر میں آپ کے پاس جو ایمیلز آتی ہیں وہ آپ کے ساتھ ریلیٹڈ ایمیل دوتی ہیں یا وہ آپ کے لیے ضروری اور ایمپورٹنٹ ایمیل دوتی ہیں وہ ان باکس کے فولڈر میں آ جاتی ہیں اور جو غیر جو بھی یا ایسی مارکیٹنگ وغیر ہے یا جنگر وائرس ہوتا ہے وہ ایمیل جو ہے وہ سپیم کے فولڈر میں چلی جاتی ہے یہ بسکلی ہوتا کیا ہے کہ جو بھی ایمیل سروس آپ یوز کر رہے ہیں چاہے وہ آپ جی میل کر رہے ہیں ہوت میں کر رہے ہیں یا جاؤ کر رہے ہیں تو انہوں نے بسکلی ایک الگوریتم کلاسیفکیشن الگوریم ٹرین کر کے اس کے اندر لگایا ہوتا ہے جیسی آپ کی ایمیل آتی ہے تو سب سے پہلے وہ اس کلاسیفکیشن الگوریتم کے پاس آتا ہے وہ جو ڈیسائیڈ کرتا ہے اس کے کونٹینٹس کو دیکھ کے اس کے میسج کو دیکھ کے کہ یہ ایمیل جو ہے وہ سپیم ہے یا ناٹ سپیم ہے سپیم ہوگی تو سپیم کے فولڈر میں چلی جائے گی ناٹ سپیم ہوگی تو آپ کے ان باکس میں چلی جائے گی اس کے بعد ریکومنڈیشن سسٹم ہوتے ہیں یہ آپ کو دیکھ لیجئے کیا ہے یہ بھی بیسیکلی ریکومنڈیشن سسٹم کی ایک 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 سٹور کے اندر جو ان کے پروڈکٹس ہیں ان کو اس نے کیسے مینج ہیا ہے فار ایسیمپل ڈیٹا میننگ کا ایک فیلڈ ہے اس میں یہ کام کیا جاتا ہے یعنی ہوگی مشین برگنگ کا ایک فیلڈ ہے یہ رولز اسیوسیشن رولز بنائی جاتے ہیں یعنی اسیوسییٹ پروڈکٹس کی اسیوسیشن بنائی جاتے ہیں یعنی بریڈ کے ساتھ بٹر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کسٹمر بریڈ پریچیز کرے گا وہ ساتھ بٹر بھی کر لے گا اس سے آکے جو سیلز ہے خریز ہو گیا تو یہ کچھ مشین لگنے کے مارڈل جو ہیں وہ فیل بھی ہو جاتے ہیں ظاہر ہے اگر مارڈل بہت اچھے طریقے سے ٹرینڈ ہو تو تو اس کے فیل ہونے کے بہت کم چانس ہے لیکن اگر ڈیٹا سیٹ کمپلیکس ہے مارڈل اچھے طریقے سے آپ نے نہیں ٹرینڈ کیا ڈیٹا سیٹ پہ ٹریننگ کے دوران جو ہے وہ آپ نے پھر غلطی گرہ کیا تو پھر وہ غلط ریزرٹ دینے شروع کر دیتا ہے فار ایزیمپل ہے یہ ایک امیج اپلوڈ کرتے ہیں جب امیج اپلوڈ کرتے ہیں وہ ٹیگ اس کو کھوڑی یعنی اس کا لیبل وہ خود ڈیفائن کر دیتا ہے یہ اس چیز کا امیج ہے یہاں پر وہ سارے انجاز ہیں آپ نے مچ جیسے ہی کیا تو اس نے اس کو بلکل اید高 میں اس نے اس کو یہ idiقا اس نے اکیزمپلnee میں اپنی اپنی ماسیلرنگстраف لازمی نہیں کیا فراؤ جو آپ لاتے ہیں مسئاری لوڈنگ سے مسئاری اپنی فیچرنجن کی جاراتی ہے شین خوبہ دیکھتے ہیں تو ہم ان ہم صحیحاں بھی نیٹ اور کلن کرتے ہیں ان اگر کچھ کمی نہیں ہے تو اس کو دور کیا جاتا ہے اگر ایک ہم کچھ چیز کچھ کو ایڈ کرنا ہے تو اگر کچھ ایڈ کرنا ہے کچھ کسیوںihいました جو عام طور پر use ہوتے ہیں سب سے زیادہ ہوتے تو ہی ہوتے ہیں accuracy اور loss یعنی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا model کی accuracy کیا ہے یعنی کتنے samples کو اس نے unseen samples کو correct predict کیا ہے اور کتنے اگر کو اس نے wrongly predict کیا ہے اگر loss زیادہ ہو تو پھر ہم اس کو دوبارہ loop میں چلے جاتے ہیں دوبارہ feature ہے جن میں کر کے دوبارہ سے model کو train کریں گے اور اگر loss کام اور accuracy زیادہ ہو تو پھر ہم اس کو deployment کی طرف چلے جاتے ہیں یعنی جہاں اس کو use ہونا ہوتا ہے ہم اس کو معلوم کرتے ہیں اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارا پاس اس diagram میں یہاں پر بتایا گیا ہے learning کی types بتائے گی ہیں وہ learning کی دو types ہیں ایک unsupervised learning ہے اور ایک super wild learning ہے اور بھی ہیں یعنی reinforcement learning ہوتی ہے semi-super wild learning ہوتی ہے یہاں پر ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں یہاں پر ہم بسکلی دو ہی types کو دیکھیں گے unsupervised learning اور super wild learning کو اور کچھ ہم data کی بھی اقسام کو یعنی dataset کے اندر جو features کی values ہیں ان کی بھی دو قسم کی ہوتی ہیں ان کی بھی دو types ہوتی ہیں وہ continuous بھی ہو سکتی ہیں اور categorical بھی ہو سکتی ہیں continuous values کا آپ کو پتہ ہی ہوتا ہے جو کہ time کے ساتھ change ہوتی رہتی ہیں جبکہ categorical values جو ہیں وہ constant ہوتی ہیں وہ change نہیں ہوتی اب یہ عام پر basically یہ چیزیں جو چار parts بنائے گئے ہیں یہ basically machine learning کے algorithm ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر data continuous ہوگا اور unsupervised learning ہوگی unsupervised learning کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر target variable نہیں دیا جاتا جیسے کہ آپ نے ہے کے جسے یہ 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 جہاں تک input features ہیں تو یہ ہمارا target feature ہے تو unsupervised learning میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس input features ہوتے ہیں لیکن ہمارے پاس target features نہیں ہوتا تو unsupervised learning یہ ہوتا ہے ommesupervised learning میں یہ ہوتے آپ Enput Features بھی ہوتے ہیں jiż بھی ح obsolete ہوتی وہ بھی مارے پاس مرد ہو ہو تھی وہ یہی کہہ رہا ہے اگر ڈیٹہ آپ کا ڈنیوز ہے اور لرننگ جو ہے وہ uns اپرویٹ فیچر نہیں ہے تو پھر آپ یہ الگوریٹم dozer کریں اور اگر ڈیٹہ آپ کا فی 뭔د ہے اور یہاں بھی آپ کے پاس ٹیرگر فیچر نہیں ہے اس مطلب یہ کہ ڈنننگ جو ہے uns ڈیٹہ اچھا ہے تو پھر اس کے لئے مچین لرننگ کے لئے weights کریں اور اسی طرح اگر ڈیٹہ آپ کا کانٹینئوز ہے اور لرننگ جو آپ کو تارکٹ فیچر بھی دیا گیا ہے تو پھر آپ یہ الگوریزم یوز کریں گے اور اس طرح اگر آپ کے پاس ڈیٹا کٹیگوری کل ہے اور آپ نے لرننگ جو ہے وہ سپر وائز کرنی ہے تو پھر یہ الگوریزم یوز کیے جا رہے ہیں ان الگوریزم کو میں پڑ بھی نہیں رہا اور آج کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا کیونکہ ان میں سے ہر ایک الگوریزم کو ہم نے تھیورٹیکلی بھی دیکھنا ہے اور وہ ایک ڈیٹا سیٹ پہ implement کر کے ریزرٹس نکالنے ہیں انہیں اس کو ٹرین کرنا ہے اور اس کے بعد ہم نے انسین ڈیٹا پر اس کو چیک کرنا ہے کہ آیا کہ یہ انسین ڈیٹا پر پر دیکشن ٹھیک کر رہا ہے یا نہیں کر رہا اس لیے میں اس کو اس وقت ان کی ڈیفینیشن یا یہ کیا ہے ان کی تھیورٹی کا ساری ایکسپلینیشن پر اس کو سکپ کر رہا ہوں صرف لرننگ کی ٹائپ بتا رہی میں نے مین بتائی ہے اور کانٹینیوز اور کیٹیگوریزم کی ٹیٹا کی ٹائپ بتائی ہے اور یہ کی ٹائپ کون سے الگوریتم یا مارل جنرل سپروائیڈرننگ میں یوز ہوتے ہیں اور کون سے مشین لرننگ کے الگوریمز جو ہیں وہ جنرل سپروائیڈرنگ میں یوز ہوتے ہیں فیچر انجینرنگ کے بارے میں ہم پہلے یہاں پر دیکھ چکے ہیں بس کیلئی فیچر انجینرنگ میں ایسی ہی ہے یعنی ہم اس پر مختلف فنکشن جو فیچر انجینرنگ کرتے ہیں تو اس کا مقصود یہ یہ کہ ڈیٹا کو نیٹ اور کلین کیا جائے تو اس کے لئے ہم اپنے سٹیٹسٹیکل کو اس پر فنکشن کو پلائی کرتے ہیں یعنی ہم پہ نمبر فیچر کی ویلیوز کو کونٹ کرتے ہیں ان کا سم کر سکتے ہیں ان میں سے منیوم ویلیو جو ہے وہ نکال سکتے ہیں میکسمن ویلیو کرپلیڈ کر سکتے ہیں ایوریج اور سٹینڈرڈ ڈیویشن اس طرح کے سٹیٹسٹیکل فنکشن جو ہے وہ پلائی کرتے ہیں پیچر انجینرنگ کے دیٹا کو نیٹ اور کلین کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو مشین لرنگ کے مارڈل کو دیتے ہیں تاہر تو وہ اس پر فیلین اس پر مشین لرنگ اور دیپ لرنگ کے انکرام جو ہے وہ use ہو رہے ہیں سب سے پہلے ایک ای میل فیلٹرز یہ ہیں وہ ای میل کو فیلٹرز کرتا ہے یہ وہی ایمیل فیلٹرز کرتا ہے یہ وہی ایمیل فیلٹرز کا تو وہاں پر کوئی آگے بندہ نہیں بیٹھا ہوتا جو آپ کو ریپلائی کر رہا تھا وہ بسکلی ای ای کا موڈل آپ کو ریپلائی کر رہا ہوتا ہے اچھا اس سے آگے آتا ہے سمارٹ اسیسٹنس سمارٹ اسیسٹنس کے اگزیمپل ہے یعنی یہ جو آپ چیٹ کوٹ پر یا مختلف ویب سیٹس نے وہ چیٹ کر رہے ہوتے ہیں یعنی قویسٹن کر رہے ہوتے ہیں وہ آگے سے آپ کو آنسر دیتا تو وہاں پر کوئی انسان نہیں بیٹھا ہوتا جو آپ کو ریپلائی کر رہا تھا بسکلی وہ مشین لننگ کے ایک موڈل ہی ہوتا ہے وہ آپ کی بسکلی کیوریز کے آنسر جو ہے وہ آپ کو دے رہا ہوتا ہے اس طرح سرچ ریزلٹ سے تو آپ کو بتا ہے کہ آپ کمپیوٹر میں سرچ کہاں پر کرتے ہیں ذریعی سی بات ہے وہ آپ اس کے لیے کوئی نہ کوئی سرچ انجن یوز کرتے ہیں تو وہاں پر بھی سرچ انجن کے اندر بھی مشین لننگ کے الگوٹر میں مجھوز ہوتے ہیں جو کہ آپ کی سرچ کو بہتر بناتے ہیں بہتر بنانے کا مقصد یہ کہ آپ نے جو بھی لکھی نہیں اس کے انگیسٹ ہے زیادہ اس سے سیمیلہ جو ہے وہ آنسر یا وہ ویب سائٹس آپ کو اوپر ٹاپ لے کر آتا ہے اور دوسرا پریڈکٹو ٹیکسٹ یہ بسکلی جہاں پر ٹیکسٹ بغیرہ ٹائپ یا ڈاکومنٹس ٹائپ کرنے والے جو ویب سائٹس ہیں جیسے ہمس وائڈ ہے یہ وہاں پر بسکلی مشین لنگ کیسے وہاں پر یوز ہوتے ہیں تاکہ وہ آپ کی گرمیٹیکل ایررز کو بھی ریموو کر سکیں ری فریزن بھی کر سکیں اور نیکسٹ جو آپ نے پر ورلڈ جو ہوتا ہے جب اپ ٹائپ کر رہا تھے تو اس کو بھی پریڈکٹو ٹرانسلیشن جو ہے یہ بہت یہ کہ پاپولر اپلکیشن ہے خاص گوگل ٹرانسلیٹ سے تو آپ سارے لوگ واقف ہی ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتا ہے ایک لینگویج کو دوسری لینگویج میں ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے ہومنلینگویج کو یہاں سے مطلب مطلب پروگرامنل لینگویج نہیں ہے یعنی اردو کو انگلیش میں انگلیش کو اندی میں اور اس طرح انگلیش کو فرنچ میں وہ آسانی سے کنورٹ کر دیتا ہے جو ٹرانسلیٹ کر دیتا ہے آگے ڈیجیٹل فون کارلز کی مینجمنٹ میں بھی اس کے مشین لنگ کیل کو مجھول ہوتے ہیں اسی طرح ڈیٹا انیلسس ایک الگ سے پورا فیلڈ ہے اور اس لیے پوری جاب ہوتی ہے یعنی اسٹوریکل ڈیٹا جو پیچھے ڈیٹا سیٹ اکٹھا کیا ہوتا ہے جو کلیکٹ کیا ہوتا ہے تو اس کا انیلسس کرتا ہوں تو اس کی بیس پر ماں آپ نسین لیتے ہیں وہ کسی بھی فیلڈ کا ڈیٹا ہو سکتا ہے بہت سارے فیلڈ ہیں نیازم فیلڈ کے نام اس لیے نہیں لیے رہا تیکسٹ اینلیٹکس کے اندر بھی آپ تیکسٹ پر ایک ایک سارے پروسس کرتے ہیں جیسے آپ تیکسٹ کو سمرائز کرنا تیکسٹ کا کوئی ٹاپ کی جو ہے وہ رفائنڈ کرنا جو اس میں سے کوئی ٹیکسٹ کے اندر آپ کو دیا ہے اس کے اندر سے کوئی امپورٹنٹ ورز یا کی ورز جو ہیں ان کو سرچ کرنا تو اس طرح کے کاموں میں مشین لنگنگ کے الگوریتمز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں اس طرح آپٹیکل کریکٹر ریکنشن او سی آر کے سافٹر ہوتے ہیں جو کی امجز بغیرہ سے ٹیکسٹ یا انفارمیشن کو ایکسٹریکٹ کرنے پر استعمار ہوتے ہیں مشین کی انسپیکشن کے لیے الگوریتم ہمیں مشین لنگ کے الگوریتمز جو موڈل یوز ہوتے ہیں اس طرح ریٹیل کی مارکیٹ میں 3D بیلڈنگ میں یعنی فوٹو گرمیٹری میں یہ ایک بہت ہی بہت ہی امرجنگ ٹکانوجی ہے یعنی میڈیکل ایمجز کو مشین لنگ کے موڈل پر دیا جاتا ہے اور وہ اس میں سے ڈیزیز بغیرہ گئے اس کو ڈائیگنوز کرتا ہے آٹومیٹم سیفٹی ہے یہ کافی سارے ہیں آپ ان کو پڑھ ڈیجیے گا اگر کس میں کافی ہیں کہ کوئی ترابلم آئے تو آپ کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر دیجئے گا جس چیز کی سمجھنا ہے تو میں آپ کو خفتائی کر دوں گا تو آج کا یہ بسکلی انٹروڈکٹری لیکچر تھا تو اس میں ہم نے مختلف چیزیں دیکھی ماشین لوگنگ کیا ہوتی ہے ڈیپ لنگ کیا ہوتی ہے اور تفریب انڈیلیجنس کیا ہوتی ہے پھر ہم نے دیٹا سیٹ کے بارے میں دیکھا پھر ہم نے وہ فیلڈ دیکھیں اور وہ جابہ پرچیمٹیز بھی دیکھیں کہ کورس کو کمپلیٹ کرنے کے بعد کونسی آپ پر شرارہ자를 جاتی ہیں پھر ہم نے یہ مختلف ٹسک دیکھے دور جو کہ مشین ودیم یا ہمیں دیکھنگ کیا تو آج کا لیکچر یہاں پر ختم ہوتا ہے تو ایٹ دی اینڈ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کو یہ ہمارا لیکچر جو ہے یا کورس جو ہے اچھا لگے تو آپ اس کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اس کو لائک کریں اور رینڈز کے ساتھ اس کو شیئر کریں اور بیل آئیک آن پر کلک کریں کانکہ آپ کو آنے والے لیکچر جو ہے وہ آسانی سے مل سکے تینکیو بیری مچ سی جو اندی نیکس لیکچر